ناظرین ہمارا موضوع یوم آخرت ہے اور ڈاکٹر مرزا مغل صاحب جو کہ اسلامی سکالر ہیں وہ قرآن کی روشنی میں ہمیں بتا رہے ہیں اور ابھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ حالت نزہ جو ہے اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور جو نیک لوگ ہیں ان کو فرشتی آ کر سلام کہتے ہیں اور جو نافرمان ہیں ان کی روح اس طرح کھینچی جاتی ہے جیسے کوئی کی کر کے کانٹوں کے درمیان میں سے مل مل کا کپڑا کھینچا جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ قبر کے سازہ آپ سے بچائے اب ہم ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں کہ عالم نزہ کے بعد جو ہے وہ کیا مرحلہ آتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو عالم برزخ ہے آپ نے عالم نزہ کا بڑا بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان کیا عالم برزخ کیا ہے اور اس میں کیا ہونے والا ہوتا ہے جی شکریہ عالم برزخ بیسکلی ہم پر بڑے سوال بھی لوگ کرتے ہیں یہ ایسا ٹوپک ہے جس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے جی عالم برزخ یہ ہے کہ روایات میں جو قبر کا لفظ جس چیز کے لیے ہم بولتے ہیں مجازن یہ اسی کے لیے بیسکلی قرآن مجید عالم برزخ کا لفظ کرتا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو عالم برزخ ہے وہ دراصل وہی پیریڈ ہے اچھا وہ ایک وقت ہے اچھا وہ ایک وقت مجید میں اس کو آیات سے ثابت کروں گا جیسے قرآن مجید میں موت کا ہم نے پیچھے وقت بتایا تو قرآن کہتا ہے جب یہ جو روح ہماری نفس ہے گلے میں آتا ہے نکلنے کے لیے جانے کے لیے اللہ کے پاس تو کہتے ہیں کوئی جھاڑ پوک کرنے والا اس بندے کو پتا چل جاتا ہے اب وقت رخصت آ گیا پندلی سے پندلی جوڑ دی آتی ہے مثال ہے ہم جیسے انگوٹے باند دیتے ہیں مو بند کرتے ہیں آنکھیں بند کرتے ہیں یہ وہ چل پڑے اس دن موت کے دن اللہ کے پاس چل پڑے اللہ کو گلائی ہے کہ چل تو پڑا ہے اور اگر اچھے معاملات تھے تو وہ دونوں آیات طرف کی میں نے پیش کر دی اللہ ایک اور جگہ یہ بھی فرماتا ہے اگر تو میرا ہوتا تو نماز پڑھتا تو نے میری تصدیق نہیں کی تو نے میرے لیے نماز نہیں پڑھی ولیکن قذبا وتو اللہ اور تو نے تقذیب کی میری باتوں کی میرے رسولوں کی میرے قرآن کی میرے معاملات کی تقذیب کی اور پیٹ پھیر گیا سمزہ بائلہ اہلی یتمتہ پھر تو پیٹ پھیر کے اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا چونکہ ہم کماتے کس لیے ہیں یہ عربوں ڈالور جو حق آرام کے ہم کماتے چھوڑتے ہیں بسکل ہمارے نظر میں تو یہ تنہیں ستر سال کا میں ہوں فرض کریں تو میں کس لیے چھوڑ رہا ہوں بچوں کے لیے تو کہا سمزہ بائلہ اہلی یتمتہ اولا لکا فا اولا سم اولا لکا فا اولا یہ اب اولا کے لفظے لانت بھیجی گئی ہے ایک لحاظ سے کہ چار دفعہ چار دفعہ کیوں کہ تیری اس زندگی پر بھی اگلی زندگی پر بھی اس سے اگلی پر بھی چاروں سجروں میں تجھ پہ لانت ہے اور کہا کہ یعنی ایسی سوچ رکھنے والے پہ لانت اللہ چار دفعہ اور پھر کہا کسی اور جگہ قرآن فرماتا ہے کہ نفسی نفسی کا جو عالم ہوگا ہم جو مرنے کے بعد تو کہا جب وہ ساخہ آ جائے گی موت آ جائے گی یا قیمت آ جائے گی اس جن بھاگے گا بھائی اپنے بھائی سے فرار حاصل کرے گا اپنے بھائی سے وہ امہی وابی ماں سے اور باپ سے وصاحبت ہی وابنی اور بیوی سے اور بیٹوں سے لیکل لمری منہم یوم ایزن شان یغنی اس دن بس وہ چلے پھرے گا نفسی نفسی ہوگی اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہاں جا رہا ہے تو بتانے کا مقصد درمیان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسندات سے پیش کر رہے ہیں کہ بجائے وہ دن آ جائے وہاں موت کے وقت یا برزخ میں یا قیامت میں حشر میں دھر لیے جاؤ اور ظالموں پہلے سمجھ لو جو بات بتائی جاری ہے اس کو پہلے سمجھ لو ہم بات شروع کر رہے تھے کہ قبر کا جو ہے موت ہو گئی ہو گئی تفنا دیا جی اب قبر میں جو معاملات ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عالم برزخ وہی سے شروع ہو جاتا ہے عالم برزخ ہے ہی وہ میں ایک آیت سے آپ کو شروع کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سمجھ میں دے اور سمجھ بھی قرآن سے آئے ٹھیک ہے جی قرآن پاک فرماتا ہے حتیٰ ازا جا آہدہم الموت حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک پر جب موت کا وقت آتا ہے قال رب برجعون وہ کہتا ہے پروردگار جیسے پہلے بھی قائد میں ہم نے پروردگار ذرا واپسی کر دے تھوڑی دیر کے لیے اب سمجھ میں آگئی یہ لعلی آمل صالحا تاکہ میں اب صالح عمل کروں یعنی کہ وہ بیسکلی کہہ کر رہا ہے پروردگار ہوں گل سو جا گئی اگر تھوڑی سی مولت اور دے دے تو مجھے واپس کر دے میں اب نیک آمال کروں گا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو جواب فی ماں ترکت جو باقی زندگی مجھے ملے گی جواب آتا ہے کلہ انہا کلمتن ہوا قائر ہوا یہ تو ایک جملہ ہوگا جب وہ بولے گا اتنا ایسا ہونے والے ہیں چونکہ ہم نے جو تیہ کر دیا اس سے نپل آگے نپل پیچھے اب وہ جو برزخ کی میں کہہ رہا ہوں کہ قبر برزخ ایک ہے قرآن کہتا ہے وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُن إِلَىٰ يَوْمِ يُبَحْسُون وَمِمْ اور اس موت کے اور یومِ يُبَحْسُون کے درمیان وَرَائِهِمْ بَرْزَخُن یہ ایک برزخ کا مقام ہوگا اور اسی کو بعض اوقات مقبرے کا بھی نام دیا گیا کہ وہ اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے وہ قبر کہاں ہوگی وہ قبر اور برزخ ایک ہی چیز کا نام ہے یہ جو قبر ہم یہاں کرتے ہیں اپنے والدین کی بہن بھائیوں کی کرتے ہیں یہ بسیکلی میرے رب نے انسان کو عزت دی ہے اکرام کی ہے اس کا مجھا ہے اس کا گوشت کو نوچے کھائے یہ ظلیل ہو ٹھیک ہے جی موت کے بعد بھی حالانکہ اس وقت اس کو فرق نہیں پڑتا ہے جو مرضی کریں اس کو تو شاید کیا ہوتا ہوگا لیکن انسانیت کی انسانیت کی تقزیم تقزیم کی عظمت کے لئے اللہ نے یہ رکھا ہے کہ احترام سے اپنے بھائی کو نیلا دولہ کے سفید کپڑوں میں وہاں دفنا کر اس کے لئے دعائیں کرو تاکہ کوئی جگہ ہو جہاں اب برزخ میں تو مجھے نہیں پتا کہاں ہیں لیکن ایک جگہ ہو جہاں بیٹھ کے بہرحال اس کی علامتی طور پر علامتی طور پر اس کو تو کہا میں جو آیت نوٹ بتانا چاہتا ہوں کہ اس موت کے اور آخرت کے درمیان ایک برزخ ہے جو کہ قبر کے معاملات ہیں الا یوم یوبہ سون جب یہ دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے تو قبر پروردگار نے انسان کو جیسا میں نے کہا احترام کے لئے ایک طریقہ بتایا اور زندگی وہ جو زندگی ہوگی برزخ کی وہ بغیر جسم کی ہوگی اس میں جسم نہیں ہوگا وہ جو نفس ہے اسی نفس کے حساب سے اس کے احساسات اس کے مشاہدات اس کے تجربات اس کے معاملات ویسے ہی ہوں گے جیسے خواب میں کسی کو خواب آتا ہے اچھا خواب ڈراؤنا خواب اس طرح کے معاملات ہوں گے اور روایات میں قبر کا جو عذاب اور سواب ہے وہ بھی بخاری کی حدیث کے مطابق ایسا ہی کچھ ہے یہی کچھ ہے اور قبر میں مختلف سوالات ہوں گے ہم اس کے سوالات من ربوں کا اگر ہمارے علماء فرماتے ہیں من دینوں کا نبی کون تھے تو یہ سب میں ہمارا خیال یہ ہے جس پہ زیادہ میرا اتمنان بیٹھتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے اور جو ان کے سامنے والے جن کو حضور نے دعوت پیش کی تھی وہ جب آ کے کہہ دیں گے کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نے اس پہ ایمان لیا تو اس کے بعد میرا خیال ہے قرآن بھی حضور دین کا تنخواہ ماخص وہی ہیں اور ان کی یہ جو حدیث ہے یہ ان کے سامنے جو ان کے مخاتبین تھے ان کے لیے ہے تو ایسے یہ اور اگر کہا بھی جائے گا من ربوں کا من دینوں کا کہاں کمایا کہاں خرچ کیا تو یہ ایسے سوال آتے ہیں جس کے جس کے ہر مومن کے پاس جواب ہے کہ میرا رب اللہ ہے رضیتو باللہ ربوں وبی محمد الرسولوں وبی الاسلام دین جواب بھی شکا دیا حضور نے زندگی میں حدیث میں اور میں راضی ہو گیا کہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بات یہ ہے کہ بغیر جسم کے خوابیدہ زندگی ہوگی اور وہاں بھی وہ یہ آیت آتی ہے وہاں کہتی یا وائلنا منباسنا میں مرقد دینا مرقد سے حاضر یہ کیا ہو گیا مجھے میری مرقد سے اٹھا کر کھڑا کر دیا اس مرقد کو بسیکلی وہی ہے برزخ کا ہے کہیں کہا کہ لا تحسبن اللذین قتلو فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کو امواتا نہ کہو ان کو مرا ہوا نہ کہو کیوں بل احیاء اندہ ربہم یرزقون تو وہ کہاں ہیں وہ بھی برزخ میں ہیں وہ برزخ میں ہیں یا وہ قبر میں ہیں تو وہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں اب وہ رزق بھی وہی تمثیلی ہے ہے جی اور کہیں کہا کہ فیرون کے جو پیرو ہیں ان کے بارے میں ایک آئیت آئی تو آل فیرون کے بارے میں کہا انارو یعرضون آلیہ آگ برزخ میں یا قبر میں برزخ میں ان کو دکھائی جاتی ہے غدوبوں واشیہ صبح شام آگ ان کو دکھائی جاتی ہے اسی خواب کی کیفیت میں کہ یہ آگ ہے یہاں جاؤ گے یہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا ویومت قوم الساعت ہے اور جب قیامت قائم ہو جائے گی ادخلو آل فیرون آشدد العذاب آل فیرون کو شدید عذاب میں جھونک دیا جائے گا تو قبر کا یہ آپ نے بات بڑی مکمل کر دی میرے خیال میں ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر مرزا مغل صاحب نے عالم برزخ اور قبر کے جو عذاب ہے یا سواب ہے اس کی کیفیات کو بیان کیا ہے یہ سلسلہ جاری ہے ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں